نیو جی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کے خلاف دیا 402 رنوں کا ٹارگٹ لیکن باریس کی وجہ سے پاکستان جیتا مقابلے کو تکے ان ویلیمسن ہوئے بڑے باوک اور بھارتی ٹیم سے کری بڑی مانگ کہا کچھ ایسا جس سے سن کر سب بھی رہ گئے حیران تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تمام جانکری آکرکار کے ان ویلیمسن نے پاڑتی ہے ٹیم سے کیا کچھ کہا کونسی بڑی مانگ کری اس مقابلے کے بعد پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے کو کس طرح سے جیتا تمام جانکری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابالے تو دوستو نیو جیلینڈ اور پاکستان کے بیچ ورڈ کپ کا پیتیس سوہ مہا مقابلہ بینگلورو میں کھیلا گیا جہاں پر دمدار پرپومنس کرتے ہوئے نیو جیلینڈ کی ٹیم نے اکیتیاسیک سکور کھڑا کیا یعنی کہ یہاں پر چار سو دو رنوں کا ٹارگیٹ پاکستان کی ٹیم کے سامنے رکھا ٹیم نے پچاس اوور میں چھے ویکیٹ کو چار سو ایک رن بنائے اس میں سب سے اہم یوگدان رہا تھا رچیند رویندرہ کا جنہوں نے ایک سو آٹھ رنوں کی پاری کے لیے تو ایپر ویلیم سن نے بھی پچان میں رنوں کا یوگدان دیا میچیل نے بھی دمدار پرپومنس کیا تو اس کے ساتھ ہی مارک چیپمن میں بھی انچالیس رن بنائے کلین پلیپس نے اکتالیس رنوں کا یوگدان دیا میچیل سینٹرنر نے آخری میں چھبیس رن بنائے دیے اور اسی ساندار پرپومنس کے باوجود بھی پاکستان کی ٹیم اس مقابلے کو جیتی پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے میں دمدار پرپومنس کیا حالانکہ پاور پلے میں ہی ٹیم نے اپنا پہلا ویکیٹ عبداللہ سفیق کے روپ میں کھو دیا تھا جو چار رن بنا کر چلتے بنے لیکن اس کے بعد فکر جمان نے کافی تابڑ توڑ بلے باجی کری ماتر انسی تربولوں پر ہی ایک سو چھے رن بنا دیے ٹیم نے اکیس اوور تک کافی دمدار پرپومنس کرتے ہوئے اپنا ایک ویکیٹ کھویا اور ایک سو ساٹھ رن بنا دیے یعنی کی ابھی بھی ٹیم یہاں پر ڈی ایل ایس میتھڑ کے تحت آگے تھی لیکن اس کے بعد باری باری شروع ہوئی اور جب باری شروع کی تو ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم نے تابڑ توڑ بلے باجی کری اور نیو جلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر ایتیا سرچا لیکن اسی ایتیا سرچ جیت کے بعد یہاں پر دمدار پرپومنس کیا تھا پاکستان کی ٹیم کے بلے باجی نے لیکن باری شروع کی وجہ سے مقابلے کو جیتنے میں سپل رہی پاکستان کی ٹیم تو ایسے میں یہاں پر کپتان کے این ویلیمسن بڑے باؤک ہوتے ہوئے دیکھے اور انہوں نے ٹیم انڈیا سے بڑی مانگ کری جہاں پر کے این ویلیمسن کے اس بڑے بیان کی ہم بات کرے تو کین ویلیمسن نے اپنے بیان میں بتائے کہ یہاں پر پاکستان کی ٹیم کی بائی مانی کی وجہ سے یہ ٹیم جیت گئی اگر باریش نہیں آتی تو اس مقابلے کو نیوجلینڈ کی ٹیم کو پاکستان کی ٹیم تو کیا ٹیم انڈیا بھی نہیں رہا سکتی تھی کیونکہ اتنا بڑا سکور ہم نے کڑا کر دیا تھا لیکن اب بھارت یہی مانگ رہے گی کہ بھارت ہماری اس مقابلے میں ہوئی بائی مانی کا بدلہ لے اور پاکستان کی ٹیم کے اس مقابلے کو دوبارہ کروا جائے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو نیوجلینڈ کی ٹیم تو سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچ پائے گی اور پاکستان بائی مانی سے سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی تو ٹیم انڈیا اگر ہماری مدد نہیں کرے گی تو پھر نیوجلینڈ کی ٹیم یہاں پر اسی طرح سے بکھر جائے گی اور سیمی فائنل کی رہا نیوجلینڈ کی ٹیم کے لیے بہت کٹین ہوتی رہے گی تو ایسے میں یہاں پر بھارتی ٹیم ہماری مدد کرے اور اس مقابلے کو دوبارہ کروائے آئی سی سی سے بڑی مانگ کرے تو دوستو آپ کیوں کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کو نیوجلینڈ کے اس کپتان کے بیان کے بعد کیا کوئی ایکسن لینا چاہیے آئی سی سی سے بڑی مانگ کرنی چاہیے اپنی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیوا دوستو